قرآن دیکھیں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں تو قرآن میں صرف ایٹی نائن دفعہ آیا ہے یا ایوہ اللہ ایمان والو صرف آپ سے بات کی جیسے میں ابھی کہوں مولانا میری ذرہ بات سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی اہم بات ہو رہی ہے تو پورے قرآن میں ایٹی نائن دفعہ ہے یا ایوہ اللہ ایمان والو اتنا ہی پڑھ لو کہ اللہ ایمان والوں کو کیا کہہ رہا ہے اے ایمان والو اس کے بعد جو صرف ایٹی نائن قرآن کے الفاظ کو ہم سینے سے لگا لیں تو ہم فرشتوں سے بھی آلہ ہو جائیں اور ایک اپنے نبی کی صیدت پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو جس سے ہمیں روشنی ملے گی جس سے ہمیں رہبری ملے گی جو سرابہ نور ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو پورے حضرت آمنہ فرماتی ہیں چاروں طرف نوری نور پھیل گیا آپ کی ولادت پر ساری دنیا میں نور پھیل گیا تو آپ کی تعلیمات پہ کیا ہوگا تو ہم سری لنکا والوں سے شرمندہ ہیں ہمارے لوگوں نے ظلم کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا کہ لا يعذب بالنار اللہ رب بالنار آگ میں کوئی نہیں جلا سکتا سوائے اللہ کے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلا دے یہ صرف اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ جلائے اس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں تو میں آپ میڈیا سے بھی کہتا ہوں لوگوں کو اویرنیس دیں کہ قرآن سے جڑیں حدیث پاک سے جڑیں اپنے نبی کی زندگی سے جڑیں اور آخر میں میں پھر دوبارہ ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں اور ان کے ذریعے سے ان کی پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں اور اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے نبی کو پڑھو ممبر پہ ہر بولنے والا صحیح بول رہا ہے یا نہیں بول رہا کہاں سے پتا چلے اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے تو قرآن سب سے بڑا ریفرنس ہے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ بھائیوں ہم قرآن سے جڑیں اور میری اس بات کو جتنا آپ مناسب سمجھیں لوگوں تک پہنچا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ جی بہت مہربانی ہے آپ سب دوستوں کی آمد کا اور آج کی اس آمد کا مقصد یہی ہے اور میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلا جاؤں کہ جو وہ فیکٹری ہے اس کے مالکان نے جو بچے ہیں ان کے دو ان کے تعلیم کا یونیورسٹی تک خرچہ بھی اٹھانے کا کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس انجینئر صاحب کی ریپلیسمنٹ تھی یعنی اس کی جگہ جو دوسرا بندہ وہ بھی سری لنکا سے لایا گیا ہے یہ ایک اظہار ہے ہم سری لنکا کے لوگوں کے بھی مشکور ہے کہ خوف کی کیفیت میں اس نوجوان نے یہاں کام کے لیے آنا جو ہے اور اسی یعنی سری لنکا اس مقتول کی جگہ ہی سری لنکا کا بشندہ جو ہے اس فیکٹری نے لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کیس جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ اس کا بہت ہی تیزی کے ساتھ پروسیکوشن کے معاملات نے وہ کی جو ہے بھ чув دوری